اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ کچھی عام کی چٹنیاں تو سبھی بناتے ہیں لیکن آج جس طریقے سے میں بنانے جا رہی ہونا نہ آپ نے کبھی سنی نہ دیکھی اور نہ کبھی کھائی ہوگی اگر کبھی سالن نہ ہو گر میں سمجھنا آ رہی ہو کہ کھانا کس سے کھایا جائے تو نکالیں اسے فریج سے اور مزے لے کے کھائیں بچوں کی یہ سپیشل ریسپی ہے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے بہت مزا آنے والا ہے چلیے جی فٹا فٹ سے ٹائمز آیا کہ اپنے اپنی زبردستی ریسپی کی طرح چلتے ہیں اس زبردستی چٹنی کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لینے ہوں گے یہ ہمارے پاس کچھے عام ہے تقریباً ہاف کے جی ان کو ہم نے چھیل لینا ہے سب سے پہلے ان کو میں نے دھو لیا ہوا ہے چھیل لیں گے انہیں اور ان کا ہم چھلکا زبردستہ اتار لیں گے لیں جی کچھے عام یہاں پہ ہم نے سارے چھیل کے زبردستے اس کے ہم نے یوں سٹریپس بنا لی ہوئی ہیں بہت باریک بھی نہیں کٹے اور بہت موٹے بھی نہیں بس درمیانے سائز میں ہم نے ان کو کٹ لیا ہوا ہے گیس کی طرف اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف جی ہم رکھیں گے گیس پہ ایک ادد برتن اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھے عام جن کو ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور ان کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ روست کر لیں گے تاکہ ان کا جو کچھا پن ہے نا وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے پہلے بھی آپ لوگ سرچ کریے گا میرے چینل پہ ایک بہت زبردست اور کمال کی یہ کچھے عام کی چٹنی کی ریسپی جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے آج میں تھوڑے سے الگ طریقے سے تیار کروں گی لیں جی باتوں باتوں میں دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہ عام ہمارے زبردست سے روست ہو چکے ہیں ون کے جی ہمارے پاس عام ہے اور دو کپ اس میں ہم یہ پانی کے ایڈ کریں گے بڑے والے دو کپ کی بات کر رہی ہوں مطلب یہ بنتے ہیں جی دو گلاس ٹھیک ہے ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون کے جی کے قریب ہی ہمارے پاس چینی ہے بلکل اسی پوائنٹ پہ ہم اس میں یہ کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں ہاف ٹی سپون جائے گا لال مرچ کا پاور اور ہاف ٹی سپون ہی نمک اس میں دو اور چیزیں بہت زبردستی بلکل لاسٹ میں جائیں گی آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک واش کرنا اور میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ اس چٹنی کو آپ لوگ سالوں سال تک کیسے محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی بلکل بھی نہیں جمیں گی ان میں ہم یہاں پہ زبردستی بوائل آنے دیتے ہیں تاکہ آم بھی گل جائیں اور ہماری جو چٹنی ہے نا وہ تھوڑی سی گاڑی بھی ہو جائے چٹنی کو جی یہاں پہ ہو چکے ہوئے ہیں پندرہ سے سترہ منٹ اس کو پکتے ہوئے میڈیم فلیم پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی ابھی ہماری جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دو چیزیں ایڈ کریں گے جس میں آ جاتا ہے یہ چارپ مسالہ ہاف ٹی سپون کے قریب اور کالا نمک جو ہے وہ ون فور ٹی سپون ایڈ کریں گے کالے نمک سے ٹیسٹ بہت زبردست نکلتا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہاف ٹی سپون کے قریب دردری لال مرچ آپ لوگ سپائسیز اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میں نے بہت کم ایڈ کیے ہیں کیونکہ بچے بھی ایزیلی اس چٹنی کو کھا سکیں گے مزید اس کو پکنے دیں گے اس چٹنی کو جمنے سے بچانے کے لیے بلکل لاسٹ میں ہمیں چیز ایڈ کریں گے اس کو یہاں پہ اب ہم کور کر دیتے ہیں اور مزید اسے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں لیں جی اس کو یہاں پہ پورے بیس منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم پہ تو الحمدللہ چٹنی ہماری بہت زبردست سی تیار ہے ابھی یہ جب تھنڈی ہوگی نا تو مزید گاڑی ہوگی اس پوائنٹ پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے تاکہ یہ جو ہم نے چینی ایڈ کی ہے نا یہ بلکل بھی نہ جمیں اور چٹنی جو ہماری ہے نا وہ بلکل بھی خراب ناؤسا بس فلیم کو بند کرتے ہیں اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہماری بہت زبردست گریوی والی جو چٹنی ہے بن کے تیار ہو چکی ہے اور کیسی لگتی ہے کس کس چیز کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے تو جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بہت شاندار بہت ہی آؤٹ کلاس کچھے عام کی جو چٹنی ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ کے گھر سالن نہ ہو آپ اپنے بچوں کو پراتے کے ساتھ یہ چٹنی دے بچے بہت خوش ہو جائیں گے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس چٹنی کو بنا کے اپنے فریزر میں سٹور کر سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ